ثم مردو پھر روح نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں واپس پھیرے جاتے ہیں واپس لوٹائے جاتے ہیں کہاں اللہ کی طرف مولاہم الحق جو ان کا مولا ہے حقیقی سچا اپنے مولا کی طرف کس لیے لوگ لوٹائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو جزا دے بدلہ دے کس بات کا ان کے عامال کا جو وہ دنیا میں کر کے آئے اور جن عامال کو وہ جانتا ہے یعلم ما جرحتم بالنہار الا لہ الحکم الا کیا ہے حرف تنبی خبردار سن لو لہ الحکم اسی کے لیے ہے فیصلہ اسی کا ہے اختیار اسی کی ہے قوت جیسے چاہے بندے کو جزا دے وہو اسرہ اور وہ سب سے تیز ہے سرات کہتے ہیں نا تیزی کو اور اسرہ کیا ہے اسم تفضیل سب سے زیادہ جلد ہے یا تیز ہے الحاسبین حساب لینے والوں میں سے حاسبین کس کی جمع ہے حاسب کی جتنے بھی کوئی حساب لینے والے ہیں ان سب میں وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے وہ فوراً حساب لے سکتا ہے جلدہ جلد حساب لینے والا ہے ایک حساب تو فوراً ہی ہو جائے گا قبر میں کس کے ساتھ منکر نکیر کے ذریعے اور ایک پھر قیامت کے دن ہوگا منکر نکیر کا ابتدائی انٹرویو ہوتا ہے چھوٹا سا حلکا سا من ربو کا ما دینو کا یہ سب باتیں پوچھتیں یہ قبر کا بیان کتاب دینے اس میں سب تفصیلات آگے موجود ہیں کہ کس طرح کس طرح پھر قبر اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے اور اس کو اس میں آرام کے ساتھ لٹا دیا جاتا ہے اور اسی طرح برے شخص کے لیے کیا مصیبت بنتی ہے اور پھر دوبارہ قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے اور وہاں اٹھ کے اپنا حساب کتاب دیں گے تو ایک دفعہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو واپس دنیا میں نہیں آسکتا بس پھر ہمیشہ کے لیے چلا گیا